موسیقی ہنی کے شروعات میں ہم مائے اور تارہ کو دیکھتے ہیں تارہ راجہ کی بیٹی ہے اور مائے ایک نوکر کی بیٹی ہے اور وہ دونے ایک اچھے دوست ہے مگر ان کے بیچ میں جیلسی بھی ہے کیونکہ مائے ہمیشہ تارہ کی اتران پہنتی ہے اور اس کا ٹکڑوں پر پلتی ہے اس چیچ کو تارہ بار بار مائے کو نیچہ دکھا کر ثابت کرتی ہے اور دوستو مائے تارہ سے نرطہ اور خوبصورتی دونوں میں اول ہے سائد اسی کارن سے تارہ کی بہت جلتی ہے آگے تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے اس کے بعد ہمیں رسہ دیوی کو دکھایا جاتا ہے جو سبی کو کامہ سترا کے بارے میں بتا رہی ہوتی ہے وہ بتاتی ہے کہ کس طرح سے ایک آدمی کو اپنے کابو میں کیا جاتا ہے پھر ہم بکرم کو دیکھتے ہیں جو تارہ کا بھائی ہے مگر وہ مائے کو بہت پسند کرتا ہے اس لئے وہ ہمیشہ مائے سے چپکنے کے لئے بہانے ڈھونڈا کرتا تھا لیکن مائے اسے جرہ بھی پسند نہیں کرتی تھی دن بیٹھتے گئے اور اب یہ دونوں بڑے ہو جاتے ہیں اور دونوں کو راجہ کے سامنے نرطے کرتے ہو دیکھتے ہیں راجہ مائے کے نرطے کو دیکھ کر کافی خوش ہوتا ہے اور مائے کو کپڑے دیکھتا ہے مائے وہ کپڑے پہن کر شیشے میں اپنے آپ کو دیکھنے لگتی ہے جب ہی تارہ وہاں آتی ہے اور کہتی ہے کچھ دنوں بعد میری شادی ہے تم اس دن ان کپڑوں کو پہننا اور ویسے بھی میں ان کپڑوں کو پہن چکی ہوں پھر کچھ دن بعد دوسرے دیش کا راج کمار تارہ کو دیکھنے آتا ہے مگر وہ تارہ کو چھوڑ کر مائے کو دیکھنے لگتا ہے اور یہ دیکھ کر پھر سے تارہ کی جل جاتی ہے پھر وہ مائے کو اپنے پاس بھلا کر اس کے موں پر تھونک دیتی ہے اور وہاں سے بھاگا دیتی ہے لیکن مائے اس چیز کو ٹھان لیتی ہے کہ وہ اس کا بدلہ لے کر رہے گی اس لئے سادھی میں خوبصورت بن کر وہ کام کرنے لگ جاتی ہے تب ہی ایک مورتی کار کی نظر مائے پر پڑتی ہے اس کی ایک مورتی کافی سمیہ سے نہیں بن پا رہی تھی تو وہ سوچ لیتا ہے کہ مائے کی ہی مورتی بنائے گا شام کو مائے راج کمار کے پاس جاتی ہے مائے کی خوبصورتی ہے اور جسم کو دیکھ کر راج کمار اپنی ہوس کو روک نہیں پاتا اور اس کے ساتھ پلنگ توڑ کام کرنے لگتا ہے یعنی گھپا گھپ کرنے لگتا ہے یہ سب وکرم بار سے چھپ کر دیکھ رہا ہوتا ہے اور رونے لگتا ہے پھر تارہ اور راجہ کی شادی ہو جاتی ہے ویدائی کے وقت مائے تارہ سے کہتی ہے آج تک میں نے تمہاری استعمال کی ہوئی چیزوں کا یوز کیا ہے مگر آج سے تم میرے استعمال کی ہوئے آدمی کو یوز کروگی تارہ یہ سب سن کر سب سمجھ جاتی ہے پھر اگلے دن وکرم مائے سے سادی کے لیے پوچھتا ہے مائے ہم وکرم کو منع کر دیتی ہے وکرم کو گصہ آتا ہے اور وہ سبی کو راجہ اور مائے کے خپا گھپ پالے کانڈ کو بتا دیتا ہے اس کے بعد مائے کو دھککہ مار کر راج مہل اور گاؤں سے بھار نکال دی جاتا ہے دوسری طرف راجہ تارہ کے ساتھ خپا گھپ کرنے کے لیے موڑ بنا رہی ہوتی ہے اور گلتی سے تارہ کو مائے کے نام سے بلاتا ہے یہ سن کر تارہ کو بہت برا لگتا ہے اور وہ راجہ کو اپنے سے دور کر دیتی ہے ادھر مائے دوسرے راجے میں چلی جاتی ہے جام کا ہے مورتیکار اسے ملتا ہے جس کا نام جائکمار ہوتا ہے پھر جائکمار مائے کی مورتی بنانے لگتا ہے مورتی بنانے کے لیے وہ مائے کی پورے سریش کو چھونے لگتا ہے اس چیز سے مائے کو گصہ آ جاتا ہے اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے پھر جائکمار مائے کو سمجھاتا ہے کہ وہ اس طرح سے ہی مورتی بناتا ہے اب مائے کے پاس رہنے کے لیے کوئی گھر نہیں تھا اس لئے جائکمار مائے کو رسہ دیوی کے پاس لے کر جاتا ہے رسہ دیوی مائے کو بہت اچھے سے رکھتی ہے مائے جائکمار کو گلت سمجھ نہیں تھی جس پر رضا دیوی مایا کو بتاتی ہے کہ جیک کمار اوروں کی طرح نہیں ہے وہ بہت ہی اچھا انسان ہے جس پر مایا کو سرمندگی محسوس ہوتی ہے وہ معافی مانگنے جیک کمار کے گھر چلی جاتی ہے باتوں باتوں میں دونوں ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں اور دوا کر گپا گپ کرتے ہیں اس کے بعد جیک کمار کا کسی کام میں من نہیں لگ رہا تھا اسے ہر جگہ بس مایا ہی مایا دکھنے لگی تھی اس لئے وہ مایا کو چھوڑ دیتا ہے مایا جیک کمار کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے مگر جیک کمار بات کو ٹال دیتا ہے اس کے بعد مایا روتے ہوئے رسا دیوی کے پاس جاتی ہے اور سب کچھ بتا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں کام ستر کی ہر کلا کو سیکھنا چاہتی ہوں پھر رسا دیوی کلا کو سکھا دیتی ہے دوسری طرف جیک کمار مورتی کو بنا لیتا ہے اور راجہ کو دکھاتا ہے راجہ کو مورتی بہت زیادہ اچھی لگتی ہے راجہ پوچھتا ہے کہ یہ مورتی کس کی ہے جیک کمار بتاتا ہے کہ وہ لڑکی اب نیان نہیں ہے وہ جو جا چکی ہے راجہ مورتی سے اتنا خوص ہوتا ہے کہ وہ سبی کو اس لڑکی کو ڈھوننے کے لئے کہتا ہے اور ان دھوننے پر انعام بھی رکھتا ہے ادھر جیک کمار کو اپنی گلتی کا احساس ہوتا ہے وہ مایا سے ملنے رسا دیوی کے پاس جاتا ہے رسا دیوی جیک کمار پر گصہ ہوتی ہے اور مایا سے ملنے نہیں دیتی جیک کمار وہاں سے چلا جاتا ہے اب مایا کو پتا چل جاتا ہے کہ راجہ اسے ڈھونڈ رہا ہے اس لئے وہ راجہ کے ڈھونڈنے سے پہلے ہی وہ اس کے پاس چلی جاتی ہے جہاں پر اسے تارہ ملتی ہے تارہ اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے مگر مایا اس کی ایک نہیں سنتی ہے اور اس کے بعد راجہ مایا سے پورے مجھے لینے لگتا ہے اور اس سمیں اسے اپنے راجے کی جرابی پرواہ نہیں ہوتی پھر کچھ ٹائم بعد راجہ کو ایک خبر ملتی ہے اور بتاتا ہے کہ اس ہاں ہمارے راجے پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے پر اس بات کو راجہ پوری طرح سے نجر انداز کر دیتا ہے پھر مایا رات کو راجہ کے پاس آتی ہے اور رسا دیوی سے سیکھی کام ستر کی کلہ کا استعمال کرتے ہوئے راجہ کے ساتھ گپا گپ کرتی ہے اگلے دن راجہ جیکمار کے ساتھ کسٹی لڑ رہا ہوتا ہے پھر کسٹی میں جیکمار راجہ کو ہرا دیتا ہے پھر راجہ جیکمار کی تاریخ کرتا ہے اور کہتا ہے آگے سے مجھے ہرانے کی کوشش بھی مت کرنا اس کے بعد راجہ جیکمار کو محل میں بلاتا ہے اور اس سے مایا کی مورتی بنانے کے لئے کہتا ہے اس پر جیکمار مان جاتا ہے مگر وہ ایک سرٹ رکھتا ہے وہ راجہ سے کہتا ہے مورتی بناتے وقت کمرے میں ہم دونوں کے سیوہ اور کوئی نہیں رہے گا جس پر راجہ مان جاتا ہے اور کمرے سے بھار چلا جاتا ہے راجہ کے جانے کے بعد جیکمار مایا سے سادی کے لئے پوچھتا ہے اور مایا بھی سادی کے لئے مان جاتی ہے دوسری طرف راجہ کے ساتھ وکرم بھی ہوتا ہے جہاں وہ وکرم کے اپائیچ ہونے پر مزاک اڑانے لگتا ہے اسے بات سے گصہ ہو کر وہ سا کو راجہ پر حملہ کرنے کا سندیز بیشتا ہے دوسری طرف جیکمار مورتی بنانے کے بانے روج مایا سے ملتا تھا اور دوا کر رنگ رنگ لیا مناتا تھا اور دوا کر گپا گپ کرتا تھا اب یہ بات راجہ کو پتا چل جاتی ہے اس لئے وہ دوبارہ سے جیکمار کے ساتھ گستی لڑتا ہے لیکن اس بار بھی راجہ ہار جاتا ہے اور گصہ گصے میں آ کر جیکمار کو بندی بنا لے جیکمار کو چھڑانے کے لئے مایا تارہ سے مدد مانگتی ہے تارہ کہتی ہے کہ راجہ کسی کی بھی نہیں سنتا ایک آدمی کے ذریعے تارہ مایا کو جیکمار سے ملوا دیتی ہے مایا جیکمار سے کہتی ہے ہم یہاں سے کہیں اور چلے جاتے ہیں اور وہاں پر ہم سادھی کر لیں گے اس کے بعد مایا راجہ کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے آپ جیکمار کو چھوڑ دو اس کے بدلے میں جو بھی آپ بولیں گے وہ میں کرنے کے لئے تیار ہوں لیکن مایا کہ جال کو راجہ سمجھ جاتا ہے اور مایا کو اپنے سے دول ہٹا دیتا ہے اس کے بعد اگلے دن راجہ جیکمار کو ہاتھی سے کچلوا کر مروا ڈالتا ہے مایا اس اب دیکھ کر بہت دکھی ہوتی ہے تب ہی سا کی سینہ راجہ پر حملہ کر اسے مار ڈالتی ہیں اس کے بعد مایا جیکمار کی ودوہ بن کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور اسی کے ذات کانییں ہی پر ختم ہو جاتی ہے بیا موسیقا